ہیلو ناندر نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے چلیے جانتے ہیں آج کی خبر ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور منسے پرمک راج تھاگرے نے تین میں مسجدوں کے پاس لارڈ سپیکر کے استعمال کو لے کر الٹی میٹم دے رکھا ہے ادھر راجے میں گرہ ویباک کا کہنا ہے لارڈ سپیکر کا استعمال کیول عنومتی لے کر ہی کیا جا سکتا ہے کیا مسجدوں میں لارڈ سپیکر سے ازان دینے کے لیے کسی کی پرمیشن لینی ہوتی ہے یا نہیں وکیل خضر پٹل نے اہم جانکاری دی ہے پیشلے کئی دنوں سے جو ہے ایک بحث بڑی عام ہے کہ لارڈ سپیکر کا استعمال خاص کر کے ازان کیلئے کیا جا سکتا ہے کیا کوئی ایسا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ لارڈ سپیکر پہ ازان نہ دی جائے کیا کوئی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے لارڈ سپیکر مسجد سے ہٹائے کیا پرمیشن ضروری ہے پرمیشن کے وغیر کیا ہوگا اس طریقے کی مختلف ایشوز ہیں جو بلکل خانونی طور پر مطلب چیزوں کو خانونی ٹچ دیتے ہیں اس پر ضروری ہے کہ اس پر خانونی معاملہ کیا ہے اس کی معلومات کو تو میں اس ویڈیو کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک عام زمان میں عام لوگوں کے بات پہنچے کہ یہ لارڈ سپیکر کا ایشو کیا ہے اور ہم اس کے اندر خانونی طور پر ہم لوگوں نے کیا کرنا چاہیے تو بیسیکلی دیکھئے کہ بھارت کے اندر جو ہے نا لارڈ سپیکر کو لے کر یا نوائز پولیشن کے لے کر کوئی خاص پرویجن نہیں ہے ایک خانون ہی 1986 کا جس کو Environment Act کہتے ہیں اور اس میں نوائز پولیشن کو لے کر کوئی خاص اور کوئی پرویجن نہیں ہے لیکن نوائز پولیشن Regulation and Control Act کو تھوزنیک رولز ہے جو اور سنٹرل گورنمنٹ نے نوائز پولیشن سے ریلیٹیڈ چیزوں کو کور کرنے کے لیے بنائے لیے اور اس کے اندر یہ تاہیے یہ صاف مطلب directions ہیں کہ رات دس وجہ سے لے کے صبح چھے وجہ تک کسی بھی خسم کا لارڈ سپیکر کہیں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا آپ اس بار پر گور کریں کوئی بھی لارڈ سپیکر کہیں بھی چاہے وہ مسجد ہو مندیر ہو گرجہ گھر ہو اور یا کوئی پبلک پروگرام ہو etc یہاں پر جو ہے رات میں دس سے صبح چھے وجہ تک کسی بھی خسم کا لارڈ سپیکر استعمال نہیں ہوگا یہ جو restriction ہے یہ کسی مسجد کے لیے نہیں ہے یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ دس سے چھے وجہ تک صرف مسجد سے اعزان نہیں دی جا سکتے یاد رکھیں یہ سارا common ہے اسی کے اندر اس میں جو ہے پڑاکیں نہ بجائے رات میں جو ہے سائلنس زون جو ہے وہاں پر سائلنس زون ہے ریزیڈنشل پلیسز ہے ایون وہاں پر کوئی گاڑی کا ہون نہیں بجھا سکتا ہے کنسکشن سے ریلیٹیڈ کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے وائز ہو سکتی ہیں کوئی ڈرم کوئی ڈھول کوئی بین یہ اس قسم کے کوئی باجہ وغیرہ کسی بھی علاقے میں بجانے کی اس اسنا میں روک ہے اگر اس کا کوئی ویلیشن کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ہے مطلب اس میں جو ہے گناہ بھی داخل ہو سکتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ کیا پھر لارڈی سپیکر دوسرے نمازوں کے لیے استعمال نہیں کیا دے سکتا ہے تو میرا جواب ایس آپ کر سکتے ہیں ایسی کوئی روک اس معاملے میں نہیں ہے تو پھر خانون کیا ہے جو رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو لارڈی سپیکر استعمال کرنا ہے تو بزابطہ اس کی جو ہے ایک پرمیشن لینی ہوتی ہے پرمیشن کے لیے جو ہے رولز بنائے گیا ہے جس کے اندر لفظ ایتھارٹی یوز کیا گیا ہے رولز ٹو سی میں یہ کہا گیا ہے کہ ایتھارٹی ایتھارٹی کے مطلب یہ ہے کہ وہ ایتھارٹی جو آپ کوئی پرمیشن دے گی تو آپ سیمپل انداز میں سمجھ لیجے گا کہ جہاں اس پی ہوتا ہے جہاں پر جس جسا آرکباد ہے یہاں کمیشن ریٹ ہے مطلب یہاں سی پی یا پھر یہاں یا پھر جو ہے ڈی وائیس پی اپیٹری سپرینڈنڈنڈنڈ او پولیس اس کے ابوک کی جو رانک ہوتی ہے یہ پرمیشن کی ایتھارٹی ہوتی ہے تو سمجھ لیجے گا کہ جہاں ڈی وائیس پی ہے اس کے پرمیشن کی ایتھارٹی ہے جہاں ڈی وائیس پی نہیں ہے جیسا آرکباد ہمارا علاقہ ہے تو یہاں پر اے سی پی ہوگا اس کی پرمیشن دینے کے لیے اور پرمیشن سیمپل ورڈ میں پرمیشن مانگی جا سکتی ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے یہاں نماز کے لیے جو ہے یہ پانچ وقت کے لیے جو ہے ہم لوڈیس پی کے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہم رولز اور ریگولیشن فالو کریں گے آپ کو جو کرنا وہ یہ ہے کہ اس میں یہ لکھے کہ ہم رولز اور ریگولیشن فالو کریں گے جتنی ہم کو آواز کی لیمٹ دی گئی ہے کہ جو ججمنٹ ہے اس کے استعمال کے لیے سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ کہ کوئی پبلک ایٹرس سسٹم ہے جیسا مسجیر ہے مندیر ہے گر جگر ہے یا پھر کوئی پرمیشن ہے جہاں پر لوڈ اس پر استعمال ہوتا ہے وہاں پر ٹین ڈیسیبل سے لے کے سیونٹی فائی ڈیسیبل کے بیر درمیان جو ہے اس کا وائز رکھا جاتا ہے یہ ڈیسیبل یہ ہوتا ہے کہ وائز فریکوینسی جو نوائز فریکوینسی ہوتی ہے جس کو میجر کرنے کا ایک دریخہ کار ہے تو یہاں پر دس سے پچھکٹر ڈیسیبل کا استعمال ہونا چاہیے یا اس کی لیمٹس ہے اس لیمٹس کے اندر ہر جگہ سپیکر کا استعمال کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے جو ججمنٹس ہیں اس کے اندر سپہا وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ازان ہیں لوڈ سپیکر میں نہیں دے سکتے ہیں ایک جگہ بھی استعمال نہیں کیا گیا البتہ کچھ ججمنٹس جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پٹاخے بلکل استعمال نہیں کیا جا سکتے ہیں راست سے دس سے صبح چھے بجے تک ایک جو ایک عام طور پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ دس سے چھے بجے تک جب جس کو دروز کے حساب سے وہ نائٹ ٹائم کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے نوائز پلیشن یا نوائز والی کام نہیں کیا جا سکتے تو پھر کیسا یہ ہوتا ہے کہ مہرم کا جلوس ہے یا شیو جنتی ہے یا چودہ اپریل کا جلوس ہے اس کے اندر تو پھر رات میں بارہ وجہ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دی جے بج رہے ہیں بگرہ بگرہ تو اس رولز کے اندر جو 2000 والے رولز ہیں 2002 کے اندر سینٹر گورنمنٹ نے کامینڈمنٹ کرتے ہوئے ہر سٹیٹ کو پندرہ دن کا ایکزینشنز دیا ہے پندرہ دن کی ایسی چھوٹ دیئے ہیں سال میں ان کے اپنے پاورز ان کو دیئے ہیں کہ پندرہ دن سال میں 365 دن میں کبھی بھی آپ پندرہ دن کے اندبہ مطلب پندرہ ایسے دن آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں جس دن جو یہ لیمٹیشنز ہیں دس سے چھے کی وہ رات میں دس سے بارہ ہو سکتی ہے دو گھنٹے وہ بڑھانے کا موقع ان کو دیا جا سکتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور اسی اسٹیٹ گورنمنٹ کے جو پاورز ڈیلیگیٹس کیے گئے ہیں اسی کے تحت یہ جو ریلیز ہوتی ہے اسٹیٹ فنکشنز ہوتے ہیں نیشنل فنکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ دو گھنٹے کا ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے اس چیز کو لے کے سپریم کورٹ کے اندر 2005 کے اندر ایک پیٹیشن پڑی اور کہا گیا ہے کہ دو گھنٹے دوسرے فیسٹیولز کے لیے بڑھا جا سکتے ہیں تو پٹاکھوں کے لیے بھی دو گھنٹے بڑھا کے دیے جائے جس کو سپریم کورٹ نے انکار کرتے ہوئے کہا دیوالی جو ہے یہ پٹاکھوں کا جو ہے دیوالی سے کوئی لینے دینا نہیں ایک سٹرہ اور لیکن ازان کے معاملے میں سپریم کورٹ نے ایسا کہیں کچھ نہیں کہا ہے تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی بین ہے اور فلا ہے یہ ہے وہ ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے ایز ای لائر مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں لاو بیڈنگ سیٹیزن ایز ای لائو بیڈنگ سیٹیزن یہ ہے یہ دیکھیں 2000 کے رول ہے 2005 کے جسجمنٹ سے ہم 2022 میں جی رہے ہیں پیشلے 20 سال کے اندر تو یہ کہیں ایشو اٹھانی ہے اس لیے جو چل رہا تھا وہ چل رہا تھا لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایشوز جو ہے شر میں کبھی خیر ہوتا ہے کہ اگر یہ لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی پرمیشن لینی چاہیے تو مجھے ایز ای لائر یہ لگتا ہے کہ پرمیشن کے لیے اپلی کیشن دے نی چاہیے کیونکہ اگر ہم لوگو کو فالو کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم راشتہ کرے کے ہم کسے ڈڑتے ہیں اس نے پرمیشن لے رہے ہیں جس میں کوئی ایگو سٹک ویشو بھی نہیں ہے اُلٹا جو ہے ہم لوگ پرمیشن لے اور دھلرن لے سے چھاتی ٹھوک کر ہم لوگ اپنا ایز لارڈ سپکر لگائیں جو خانون کی لیمیٹیشن سے لارڈ سپکر کے لیمیٹیشن لیکن راشتہ کرے اگر کچھ بولے گا تو جب ہی بولے گا جب ہم لوگ کسی مطلب لیگل نہیں ہوگے اگر ہم لیگل ہوگے تو راشتہ کرے کیا کوئی اور بھی ہم لوگو کچھ بول نہیں سکتا تو ایسا لائر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے پرمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہیے شروع میں میرا اپنا مطلب یہ ویو تھا پرمیشن کے لیے ہم نے رکنا چاہیے ابھی ویٹ کرنا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی جب ہے اس کے لیے پرمیشن ہی لے دینے ہم لوگوں نے اپلائے کرنا چاہیے نوڑ ہارڈ ان فاس کہ فوری طور پر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان چل رہے ہیں کچھ دن ہم لوگ اس کے اندر آگے پیچھے کر کے پرمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے اور کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی چھوٹا پن نہیں ہے اور اس کے بعد کچھ لوگوں کے سوال یہ بھی کہ پرمیشن نہیں ملے تو کیا کریں گے بھائی پہلے پرمیشن کے لیے اپلائے تو کریں اور کیوں نہیں کریں گے پولیس والے مطلب جو ایتھارٹی ہے وہ کیوں نہیں کریں گے اگر ہم کوئی چیز لیمٹیشنز میں کریں گے جو دائرے کار ہم کو دیا گیا ہے اس کے اندر اگر ہم لوگ کریں گے تو بلکل پرمیشن ملے گی اور نہیں ملے گی تو پھر ہم خانونی دروازم کھٹ ٹڑ آئے گے انشاءاللہ تو یہ نہیں سوچے کہ ملے گی یا نہیں ملے گی پرمیشن کے لیے ہم نے جانا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو جو ہے میں از ای روائر یہاں پر مطلب آپ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ کہیں نہ کئی ہماری بڑی آگنائزیشن اس چیز کو لے کے گائیڈ کرے گی کوئی ایک لاحہ عمل دے گی لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کئی لوگوں کے سوالات مختلف طور پر ہم لوگوں کو ریسیو ہو رہے ہیں کئی لوگ سوا فون کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے لوگ کنفیوز ہیں عام طور پر خاص کر کے جو مسجد کمیٹی کے لوگ ہیں امام بیچارے ہیں انہوں کو لگتا ہے کہ ہم کوئی مسئلے میں تو نہیں پڑ جائیں گے تو یہ ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے اور کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے کچھ کوئی لوگ کہہ رہے ہیں تو یہ کنفیوزن ہے تو میں سمجھتا خانلی نی طور پر اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو کنفیوزن کو دور کرتے ہوئے میری اپنی ذاتی رائے لیگل ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور